امبر ولیوں میں سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنپ بیٹی بیان کرتا ہے کہ وہ جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی وہ اس کے ایک کونے میں بارہ سال تک اعتقاف میں رہا ہم تو رمضان شریف کا دس دن کا نہیں کرتے وہ بارہ سال اعتقاف میں رہا اب وہ بندہ خود بیان کرتا ہے کہ میں اپنے کونے میں بیٹھا تھا بارہ سال بیٹھ چکے تھے اور اسی مسجد کے دوسرے کونے میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ذکرِ رسول شروع کر دی امام الانبیاء کا ذکر شروع کیا ہو گیا وہ کہتا ہے میری پیشانی پر بل پڑ گیا اب یہاں سے پتہ جل رہا ہے کہ اس کے عمل تو ٹھیک تھے عقیدہ خراب تھا کیونکہ وہ ذکرِ رسول کو شور کہتا ہے انہوں نے یہ کیا شور مچا رکھا ہے میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا میں مستغرق تھا مراقبے میں تھا عبادت میں لگا تھا انہوں نے کیا شور مچا دیا اور مجھے ڈسٹرم کیا میری توجہ بچا دینا اس سے اس کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں اپنے کونے میں بیٹھا تھا وہ سات آنٹھ بندے تھے میں اکیلا تھا اب انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا امام الانبیاء کے علاموں اس لیے کہ ہر دور میں حضور کے آنچوں کی کسرت رہی ہے تو دنیا کی تانکت انہیں روک نہیں سکتی سمجھ رہے ایک عاشق لاہور سے چلا اور فیضہ باب پہنچا ٹانگیں نہیں تھی اس نے بتا دیا کہ محمد عربی کے عشق والا اگر معذور بھی ہو تو کوئی روک نہیں سکتا یہ جو سونی تھی جو کچھے گھڑے پہ تیر گئی تھی یہ واقعہ سنا اپنا پڑوس میں ہی تو ہے دریچناب کا کس ہے غالبہ گجنات کی تھی تا سونی ایک مجازی عشق تو وہ جانتی تھی پانگل نہیں تھی کسی بھی رائٹر نے نہیں لکھا کہ سونی پانگل تھی وہ جانتی تھی کچھے گھڑے پہ دریافت پار نہیں ہوتے دیکن اس نے یہ سوچا کہ آنچ اگر کچھا گھڑا دیکھ کر میرے قدم رک گئے محبوب کی طرح بڑھنے سے کیونکہ کنارے پہ محبوب بیٹھا ہے دوسرے کنارے تو آنے والے مورنخ لکھے دیکھ کہ کچھا بھی گھڑا تھا گھڑا بھی کچھا تھا اور اس کا عشق بھی کچھا تھا کہ کچھے گھڑے کو دیکھ کر اس کے پانگل رک گئے تھا تو اس نے کہا میں کچھے گھڑے پر اتنوں کی دریافت کی موجود اور کسی کے قلب کو یہ نہیں لکھنے دوں گی کہ میرا عشق کچھا تھا دنیا لکھے گی گھڑا کچھا تھا مگر عشق پتکا تھا سمجھ رہے ہیں آشق جب اٹھتے ہیں نا تو نہیں دیکھتے ٹانگیں ہیں کے نہیں ہیں انہیں عشق کے پر لگ جاتے وہ ان پروں پہ اڑتے ہیں تو ہر دور میں آقا کے عشقوں کی اکثریت رہی میجارٹی رہی ہے تو وہ کہتا ہے میں تنہا گھٹا تھا اپنے کونے میں ساتھ آٹھ بندے تھے اب میں روک بھی نہیں سکتا تھا مگر منظر یہ بن گیا مسجد کے اندر کہ میں اپنے کونے میں ذکر نبی سن کے جلتا رہاں وہ اپنے کونے میں ذکر یار کر کے مچلتے رہے اسی ذکر سے کوئی جل جاتا ہے کوئی مچل جاتا ہے یہ سمجھ رہے نا باقا جیسے صدیق اکمر کے ذکر سے کوئی جل جاتا ہے کوئی مچل جاتا ہے جیسے حضرت امیر معاویہ کے ذکر سے کوئی جل جاتا ہے کوئی مچل جاتا ہے تو کہتا ہے میں جلتا رہا وہ مچلتے رہے میں روک نہیں سکا انہیں کچھ دیر کے لیے وہ ذکر کر کے چلے گئے یہ حضرت شیخ شہاب الدین سورور کی بیان کرتی وہ بندہ کہتا ہے جو اللہ کی عزت کی قسم وہ چلے گئے اور رات کو جب میں سو گیا اپنے کونے میں تو میں نے خواب دیکھ کہ جس کونے میں بارہ سال میں اعتقاف میں رہا وہ کونہ خالی پڑھا تھا اور جس کونے میں چند گڑیاں ذکر مصطفیٰ وہ ہوا تھا وہاں تاجدار انبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے وہاں امام الانبیاء خود جل وگر اور تنہا نہیں آئے اصحاب پیمبر کی مجلس لگی ہے اور سیدنا صدی کے اکبر جو بعدن نبیین والمرسلین سب سے افضل ہیں وہ کھڑے ہو کر حضور کا ذکر کر رہے اصحاب پیمبر کی مجلس لگی ہے آقا صدانت فرما رہے صدی کے اکبر ذکر رسول کر رہے اور وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آقا جھوم رہے تھا صدی کے اکبر سے ذکر سنکر جھوم رہے تھا اور فرما رہے تھے وہاں ابو بکر جو بولتے ہو اب بولتے ہو وہ کہتا ہے میں نے کوشش کی خواب میں اٹھ کر نہ حضور کی مجلس میں شریف ہو جاؤں مگر زمین نے پکڑ لیا کہ بعد بخت اب کہاں جاتا ہے جب جانتی مجلس میں نہیں گیا تو اب کیا سے جانتا ہے زمین نے مجھے پکڑ دیا کہتا ہے میں جان تو نہیں سکتا مجلس میں مگر اس دن سے لوگوں میرا عقیدہ بدل گیا اور مجھے یہ بات سمجھا گئی عقیدہ وہی حق ہے جو احمد رضا کا ہے عقیدہ وہی حق ہے جو میرے علی شاہ کا ہے مجھے یہ حقائق یہ فکر سمجھانے لگے کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اللہ کے گھر کا بارہ سال کا اعتقاف بھی ٹکریں مل جاتی ہیں اور اگر عقیدہ صحیح ہو اور چند گڑیاں ذکر رسول کر لیا جائیں تو کبھی کبھی محمد عربی خود تشریف لیاتے ہیں مجھے